سوچیں اگر آپ کو سفر میں جانا ہو تو آپ کونسا سامان لیں گے جس کی آپ کو سفر میں بہت ضرورت ہوگی اگر سامان کم ہو گیا تب بھی آگے سفر میں بہت پریشانی ہوگی اور اگر سامان زیادہ ہو گیا تب بھی سفر میں بہت پریشانی ہوگی سفر کے اندر اصل چیز منزل ہو دی ہے دنیا ایک سفر ہے اور منزل جنت ہے اس سفر میں جنت تک پہنچنے میں نہ غیر ضروری سامان کو لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ضروری سامان کو چھوڑا جا سکتا ہے زندگی کے سفر میں ایمان مال رشتے اور آمال لے کر جاتے ہیں مال رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور قبر میں صرف آمال جاتے ہیں جنت تک پہنچنے کے سفر میں ہمیں اعمال چاہیے جو ہم جمع نہیں کر رہے ہیں اور اس سفر میں غیر ضروری سامان کو منزل بنا لیا ہے جیسے مال اور رشتے مال حاضir مال حاضر